بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فہرہ سجاد اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں کراچی کی بہت ہی مشہور جمعہ بریانی کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے بنتی ہے سٹپ پہ سٹپ کمپلیٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کومنٹ ضرور کرئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرئے گا تو چلتے ہیں آج کی مزیدار سی جمعہ بریانی کی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں اور باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی دو چائے کے چمچ آپ نے نمک لے لینا ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے چائنیس نمک لینا ہے دو چائے کے چمچ لال میچ پاوڈر دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر اور جی میں آپ کو بتا دوں چاول میں نے تین گلاس یعنی کہ تین پاوڈ لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کر گرہ مسالہ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ جائے فلوٹ جاویتری کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا پاوڈر یہ تینوں مسالے کب ڈلتے ہیں کیسے ڈلتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی چاہوں گی تو برطن لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ تیل تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ایک چاہ کا چمچ زیرہ ایک بادیان کا پھول آٹھ میں نے لونگے ڈال دی ہیں ان کو ہم کڑکڑائیں گے ان کی خوشبو آنے تک ان کو فرائے کریں گے تیل میں اور اس کے بعد ہم اس میں کیا شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو فرائے کریں گے اب اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے آپ نے تین بڑے سائز کی ٹیمارٹر لینے ہیں اور باریک باریک کاٹ کر وہ ڈال دینے ہیں اور ساتھ ہی مسالے جائیں گے جو میں نے آپ کو نمک مچ بغیرہ بتایا تھا وہ ڈال دیں گے اور چائنیز نمک دیکھیں بازار میں ریسٹورنٹ میں دھابا پر جو بھی ہمیں کھانے ملتے ہیں اس میں یا تو چیکن پاورڈر ہوتا ہے اور یا ہی چائنیز نمک ہوتا ہے تو آپ دونوں میں سے جو چیز چاہے وہ ڈال سکتے ہیں ایک منٹ تک میں نے ان کو فرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے دو پیاس لیے ان کو فرائے کیا وہ بھی ڈال دیے اور اب جی ہم مسالے کو دو تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں پیاس ٹیماتر ادرک لسن اچھے طریقے سے آپس میں مل جائیں اور یک جان ہو جائیں اس کے بعد جی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں مٹن کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں آدھا کلو مٹن ہے لیکن آپ نے ہڈی بھی لینی ہے میں نے بون لیس مٹن لیا ہے ساتھ دو تین نلیاں لی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلاو یا پھر بریانی بناتے ہیں ہڈی والے گوش کے ساتھ تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردس قسم کا آتا ہے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو اب ہم جو مٹن ہے اس کو مسالے میں پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ بوٹیوں پر اچھے سے لپٹ جائے رچ بس جائے اچھے یہاں پر میں پانی میں تھوڑا سا زردہ فوڈ کلر ڈالا ہے وہ ڈال دیا ہے کیونکہ جمعہ بریانی جو ہے اس میں دم کے ٹائم پر کلر نہیں ڈالا جاتا ہے تو یہاں اس ٹیچ پر میں اس میں زردہ فوڈ کلر تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے وہ ڈال دوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا تو جی پانچ منٹ میں نے گوش کو بھونا ہے چولا بند کر دیا ہے اور یہ جو تین مسالے ہیں دارچینی کا پاورڈر جائے فل جویتری کا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ان کو ہم نے کچھا ڈالنا ہے ان کو ہم نے فرائے نہیں کرنا ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی یہ دارچینی یا جائفل جویتری کے پاورڈر کو اگر بھونا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے ان کا ٹیسٹ نہیں آتا ٹیسٹ تو علیہ دا بات ہے لیکن ان کو زیادہ تر خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ جائفل جویتری جب بھی آپ نے استعمال کرنی ہو ان کو تازہ آپ ان کو گرانڈ کر کے پیس لیا کریں تو جی چاول میں نے پہلے ہی بائل کر کے رکھ لئے تھے ایک کنی چاول میں نے بائل کر لئے تھے پرانے باسمتی چاول ہیں یہ تہیں لگا لیں گے سمپل آپ کو جیسے آسانی رہتی ہے ایک تہیں لگانی ہے دو تہیں لگانی ہیں آپ اس طریقے سے لگا لیجئے میں دو تہیں لگا رہی ہوں تو یہ میں پھر بتا دوں کہ میں نے تین پاؤ چاول لئے تھے اور اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے دم ہم نے طوے پر ریگولر جیسے دم پر رکھتے ہیں چاول طوے پر ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھنا ہے اور دم کے بعد مزیدار ہماری یہ جمعہ بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مزید کی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور اس کی خوشبو کیا بات ہے جو ہم نے بعد میں مسائلے ڈالے تھے ان کی بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اس بریانی کو ضرور ٹرائے کریے گا فیڈ بیک لازمیں دیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ